موسیقی بھارل حکومت اسلام آباد میں مارکلا کی پہاڑیوں کے دامن میں پاکستان کا تیسرا پڑا ائرپورٹ واقع ہے جسے ہم آج بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے نام سے جانتے ہیں موسیقی انیس سو ساٹھ میں جاری کردہ حکومتی آرڈیننس کی منظوری کے بعد اس کا نام چکلالا ائرپورٹ رکھا گیا جو باد آزان اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کہلایا دوہزار آٹھ میں اس کا نام بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ رکھ دیا گیا یہ ہوائی اٹھا دارالحکومتی حیثیت کے باعث حقامی لوگوں اور غیر ملکی سیاہوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے اس بات کے پیش نظر اور وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی خصوصی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سیول ایوییشن اتھورٹی نے اس ہوائی اٹھے کو بین الاخوامی میار سے ہم آہند کرنے اور جدید ترین آسائشوں سے آراستہ کرنے کے لیے فانس ٹریک بیس پر دیولپنٹ کا کام شروع کیا ان دیولپنٹ پروجیکٹس میں دروپ لین کی تعداد کو بڑھا کر فائیو لین کر دیا گیا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ فانس ٹریک بورڈنگ کی سہولت کو متعارف کر آیا گیا ہے اس کے علاوہ 32 پبلک ڈوائلٹس کی تعمیر کے بعد ان کی تعداد چار سے بڑھا کر 36 کر دی گئی ہے اور سر سبز و شاداب گرد و نوا سے ماحول کو خوبصورت بنایا گیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ مسافروں کے لیے پاکنگ ایریا کی گنجائش کو بڑھا کر 700 گاڑیوں تک کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اے پورٹ کے عملے کی سہولت کے لیے 400 گاڑیوں اور 700 سے زائد موٹر سائیکلز کی گنجائش کا الگ پاکنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے ہر ہفتے ڈیڑھ لاکھ سے زائد مصافر حضرات اس اے پورٹ پر موجود خصوصی تربیت یافتہ عملے کی ذریع نگرانی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں مزید براں بینظیر بھٹو انڈرنائشنل اے پورٹ سے ہر ہفتے تقریباً ساڑھے تین سو پروازوں کے روانگی اور سوہ تین سو پروازوں کی آمد پر لاکھوں مسافر سیول ایوییشن کی خدمات سے مستفید ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسافروں کے تحفظ کے بیشہ نظر جدید اسلحہ اور آلاکھ سے لیس ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی تائنہ تھی اور اضافی کلوز سرکٹ کیمرو کے ذریعے مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا ہے بزنس کلاس کے مسافروں کی سہولت کے لیے راول لاؤنج کو بزنس لاؤنج میں تبدیل کر دیا گیا ہے سب سے اہم اور منفرد اقدام وزیراعظم نوازشریف کی خصوص ہدایت پر بینظیر بھٹو انٹرناشنل لیئر بوٹ کی رنوے سے ملحب ٹیکسی لنکوے کا اضافہ ہے جس کی بینا پر اضافی ایندھن کی مد میں مہانہ تقریباً دس کروڑ روپے کی بجت ہوگی نیز، اندرو اور بیرون ملک پروازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی بلا تاخین اور باقائدی سے جاری رہے گا سیول ایوییشن اتھارٹی کی اولین ترجی مسافروں کو محفوظ اور میاری ایوییشن ساویسز فراہم کرنا ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہ مسافروں کے سفر کو مزید خوشگوار اور محفوظ بنانے میں سرگر میں عمل رہے گی پاکستان سیول ایویشن اتھارٹی محفوظ، میاری اور مستعید خدمات کی فراہمی میں مصروف عمل موسیقی